بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان کا مہینہ آفیت کے ساتھ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں کھلائی اور اتنی ساری فرائٹ چیزیں کھانے کے بعد آج مند کر رہا ہے کچھ لائٹ کھایا جائے اور گجراتی گڑھی کچڑی جو ہے یہ کسے نہیں پسند مجھے ہمیشہ سے ہی گجراتی کیزین میں یہ جو کڑھی ہوتی ہے بہت پسند ہوتی ہے اور یہ نہ صرف ہم کچڑی کے ساتھ ایسے ہی کھا سکتے ہیں بلکہ ہم اسے پی بھی سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے کچڑی بنائی ہے مونگ ڈال والی یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی اور سوفٹ ہوتی ہے اسے آپ کڑھی ڈالے بغیر ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور گرمہ گرم کچڑی اوپر سے دیسی گی پاپڑ اور اچار کے ساتھ یہ ایک کمپلیٹ میل ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لی ہے کوٹر کپ جتنی مونگ ڈال جو چھلکے والی ہوتی ہے وہ استعمال کر رہی ہوں میں اور اسی کے ساتھ میں لوں گی ہاف کپ چھلکے بغیر کی مونگ ڈال آپ چاہیں تو صرف چھلکے بغیر کی لیں یا تو پھر صرف چھلکے والی لیں اور اسے کے ساتھ میں اس میں شامل کر لوں گی چاول جو کولم چاول ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی ریسپیز میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی لینے ہیں اسی سچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے یہاں پر پونے دو کپ چاول دال دیئے ہیں اور مزید میں نے کوٹر کپ جتنی مونگ ڈال دال دی ہے چھلکے بغیر کی اور اسے نہ اب ہمیں اچھے سے پہلے بوش کر لینا ہے چار سے پانچ پانی سے اسے ہمیں اچھے سے دھو لینا ہے اب یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ چاول اور دال کی کونٹیٹی آپ کو اپنے حساب سے لینے اگر آپ دو کپ روزانہ چاول یا کھچری پکاتے ہیں تو ایک کپ آپ کو دال لینی ہے ایک کپ چاول لینے ہیں لیکن اگر آپ کو دال کی کونٹیٹی میری طرح زیادہ نہیں رکھنے ہیں تو آپ پونہ کپ جتنا دال استعمال کر سکتے ہیں اور ساوا کپ چاول لے سکتے ہیں اب ہم اسے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے اب ہم کڑھی بنا لیتے ہیں جب تک ہمارے چاول اور دال سوک ہو رہے ہیں تو ایک باول کے اندر میں نے لیا ہے دو سو گرام جتنا دہی اور یہ چار بڑے چمچ بھرکر میں ایڈ کر رہے ہوں بیسن بیسکلی یہ ریسپی کے لیے آپ کو کھٹی دہی چاہیے لیکن کھٹی دہی میرے پاس دہی ہے تو میں نے یہ دہی لی ہے اور اسے کے ساتھ ہم یہ کھٹی چھارج استعمال کریں گے تو یہ بیلنس ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اسے بسکر سے مکس کر لیا ہے تین سے چار ہم لیں گے ہری ملچے اور دو چھوٹی سائز کے ادرک کے ٹکڑے لیں گے ہم اسے ہم فریش پیس لیتے ہیں کچھ کچھ ریسپیس میں یہ جو مسالے ہوتے ہیں یہ ہمیں فریشلی پیس کر ڈالنے ہوتے ہیں کیونکہ اسی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اسے باریک پیس لیتی ہوں یہ مسالہ بھی ہم اسی باؤل میں شامل کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چھارج یہ کھٹی ہوتی ہے لہٰذا ہماری جو کڑی بنے گی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی یہ چھارج ہم نے استعمال کی تھی آدھے لیٹر جتنی اور یہاں پر ایک بڑا گلاس بھر کر میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ ہوگا تقریباً دو گلاس کے برابر اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر ایک ووک میں میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون جتنا سن فلار آئل اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون جتنا سابت زیرہ ساتھی ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون میتھی دانے اسی کے ساتھ اتنا ہی ہم ڈالیں گے مسترد سیڈز اور ساتھی ہم ڈالیں گے دو دالچنی کے ٹکڑے اس طرح کے اور ساتھی ہمیں اس میں شامل کرنا ہے ایک بادیاں کا پھول اس سے کڑی میں کافی اچھا سا فلیور آ جائے گا تین سے چار ہم ڈالیں گے لانگ اور ساتھی ڈالیں گے ریسپی کا مین انگریڈینٹ یہ ہے کری پتے دس سے بارہ ڈال دیں گے ساتھی دو سوکھی والی مرچے ایڈ کریں گے کوٹر ٹی سپون ہم ڈالیں گے ہنگ کا پاؤڈر بس ان ساری چیزوں کو ہمیں آدھی منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے یہ سارے مسالے اس میں آپ کو رازمی ایڈ کرنے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ شروع میں جو ہم نے مکشچر ریڈی کیا تھا دہیں بیسن اور شاچ کا وہ ایڈ کر لیتے ہیں اوکیشنلی چمت چلاتے ہوئے ہمیں اسے ہائی فلیم پر پکا لینا ہے اور اب درمیان میں ہی ہم اس میں حضب زائی کا نمک ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے سیندھا نمک استعمال کیا ہے اور یہ وازار سے میں نے یہ سوفٹ والا گھڑ منگوایا ہے یہ والا جو گھڑ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے جو ڈاک ہوتا ہے وہ والا تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا باقی کا میں نے بچا لیا ہے وہ ہم بعد میں ٹیسٹ کر کے اس کے بعد ڈالیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو دیکھیں اوبالا چکا ہے ہماری کڑی میں اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی پھیکی لگ رہی ہے تو میں مزید اس میں نمک اور گھوڑ شامل کر لیتی ہوں آپ کو بھی چک لینا ہے اس ٹیسٹ پر جب یہ پک جائے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اس کو چیک کر لیتے ہیں اس بار میں نے اس کو چیک کر لیا ہے بہت ہی کم مال کا اس کا ٹیسٹ آیا ہے آپ نے اسے اگر گھر پر بنایا تو کوئی بھی گیس نہیں کر پائے گا کہ یہ گھر پر بنی ہوئی کڑی ہے سب لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے اسے گجراتی ریسٹرن سے منگوایا ہے کنسسٹنسی اس کی آپ کو چیک کر لینی ہے بلکل ایسی ہی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب ہم سٹاؤ آف کر لیتے ہیں اور اسے ڈھب کر دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم اور اب دس منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں باریک کٹا ہوا دھنیا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جتنا اس سے ہماری کڑی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگے گی اور بہت زیادہ ذائقے دار لگے گی فوراں سے اسے مکس کر لیتے ہیں تو مزے دار سی ذائقے دار ہماری جو کڑی ہے یہ بن کر تیار ہے اور اس کے ساتھ کھانے کی لیے ہم بناتے ہیں کھجڑی تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون تیل لیا ہے کوکنگ آئل اور اس میں شامل کر رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کریں گے اس میں ایک ٹی سپون سابت زیرہ اور ساتھی ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون جتنی ہوں آپ چاہیں تو صرف گھی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں یا تو پھر صرف تیل میں بھی بنا سکتے ہیں ڈال میں سے پانی نکال کر آپ کو اسے بھی اسی میں شامل کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے اسے طرح سے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے جتنی کونٹیٹی میں آپ نے چاول اور ڈال لیے ہیں اس سے چار گناہ زیادہ آپ کو اس میں پانی ایڈ کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں یہ ایکسٹرا سوفٹ بلکل حلوے جیسی کھچڑی بنانے ہیں اس وجہ سے نمک ڈال دیتے ہیں اس میں اور ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون جتنا حلدی پاورڈر اور اس میں ہمیں اوبال آنے دینا ہے ایک بات نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ اگر آپ نے چاول اور ڈال ملا کر ایک کب استعمال کیا ہے تو آپ کو اس میں چار کب پانی ڈالنا ہوگا اس کو ابھی فیلحال ہمیں پورا نہیں ڈھکنا ہے کیونکہ اس میں اوبال آئے گا دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ بعد ہمارے چاول کچھ اس طرح سے ہیں ابھی ہمارے چاول پک چکے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور کھچڑی کو ہمیں بہت زیادہ نرم کرنا ہے تو اس کو ہم مزید پکائیں گے بیچ بیچ میں ہمیں چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں یہ میش ہوتے رہیں اور اس سٹیج پر میں کوٹر ٹی سپون میتھی کے دانے ایڈ کر رہی ہوں اور نمک بھی میں نے چکا ہے تو تھوڑی سے کھچڑی مجھے پھیکی لگ رہی ہے کیونکہ اسی سٹیج پر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کھچڑی میں کتنا نمک ہے تو نمک شامل کر لیتے ہیں مزید پکا لیتے ہیں ابھی اسے ڈھک کر ہم پکائیں گے سلو آنچ پر تس سے پندرہ منٹ کے لیے درمیان میں ہم اسے کھول کر چیک کرتے رہیں گے چمت چلاتے رہیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں مزید پانی ہے تو آپ اسے مزید پکا سکتے ہیں دس منٹ کے لیے دیکھئے فائنلی ہماری جو گجراتی کھچڑی ہے یہ بن کر تیار ہے بہت زیادہ نرم بنی ہے اسی طرح کی ہمیں چاہیے یہ اسی طرح کی سافٹ اور بہت ہی ذائکیدار ہوتی ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں اور کڑی کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو چلیے یہاں پر گرمہ گرمہ ہم اسے سرف کر لیتے ہیں کڑی جو ہے ہم نے دوبارہ سے گرم کر لی ہے اور اسے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں ساتھی سرف کر لیتے ہیں گرمہ گرم ہماری کھچڑی اور ساتھ میں رکھیں گے پاپر اور اچار اوپر سے ڈالیں گے دیسی گھی کیونکہ دیسی گھی کے ساتھ اس کا ذائقہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ہماری گجراتی کڑی اور کھچڑی جو ہے یہ بن کر تیار ہے اور بہت ہی مزیدار بنی ہے بلکہ گجراتی سٹائل میں ہم نے اسے بنائی ہے اور بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے اسے دیکھ کر آپ کے موں میں ضرور پانی آ گیا ہوگا اور مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ہم اسے کھا لیتے ہیں اور اگر آپ کا بھی مند کر رہا ہے اسے کھانے کا تو آپ بھی اسے دیکھ کر ضرور بنائیے اور مجھے فیڈ بیکز ضرور شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر